السلام علیکم میرا نام ہومیپتک ڈاکٹر آمنہ تابش ہے اور آج جو میں آپ سے بیماری کے بارے میں ذکر کروں گی وہ خواتین میں بہت زیادہ پائے جانے والی بیماری ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ 33% اس چیز کا جو ہے وہ ریشو بڑھتا ہوا ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ اس کا نام ہے پولیسسٹک پوگریز یعنی پی سی اوز جس سے ہماری خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایک طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہے اور ان کی پرسنیلٹی کو خراب کر جاتی ہے یہ بیماری ان کے دماغ کی حالت کو ان کی پرسنیلٹی کے تحت اس طرح سے کہ ان کا موٹاپا اور بہت ساری فیزیکل چینجز ہرمونل چینجز ان کی باڈی میں جو ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں ان کو اس قدر پریشان کرتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ان کی جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز جب ڈسٹرگ ہونا شروع ہوتی ہیں پرسنیلٹی افیکٹ کر جاتی ہے تو پی سی اوز بیسکلی کیا ہے پی سی اوز جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو خواتین کے اندر تک پائی جاتی ہے جب ہمارا ہرمونل ایم بیلنس ہونا شروع ہوتا ہے جو ہمارے پیٹیوٹی گلینڈز سے جو ہرمونز آنا شروع ہو رہے ہیں جو ہمارا فیزیکل ہرمونل سسٹم جو چل رہا ہے اس کی جو تمام فیزیکل پراپرٹیز ہیں وہ ہماری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ خود ساری وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں ہماری جنیٹک ایشیوز بھی ہوتے ہیں لائف سٹائل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا ایمپروپر ڈائیٹ لینا جنگ فوڈز کا بہت زیادہ کھانا اور آج کل یہ کیوں اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے لڑکیوں میں خواتین میں اس قدر اس لئے پایا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے کے دور سے اب اگر کمپیر کرتے ہیں تو جنگ فوڈ لینا باہر کا کھانا آئیلی فوڈ اور یہ سب چیزیں ہماری خواتین میں بہت پائی جاتی ہیں ہمارے باہر کے کھانے اور جنگ فوڈز کی چیزیں یہ سب ہم نے بہت زیادہ شروع کر دیا ہے اور ہم نے ہیلڈی چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا میجر قوز ہے ہمارے ہارمونل ایمبیلنس کا اس کی وجہ سے ہم پی سی اوز کا شکار ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے آپ پہچانیں گے کہ آپ اس بیماری کی طرف جا رہے ہو تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے جو موسٹ پرومیننٹ سیمٹم ہم کہیں گے وہ ہماری ایبنورمل سائیکل جو ہماری منتلی سائیکل ہے ہمارے پیلیڈز سب سے پہلے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو لڑکیوں کو نہیں سمجھا رہا ہوتا وہ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر نہیں ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ان کی فیزیکل چینجز اس بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو اپنے اندر کی فیزیکل چینجز کو آپ کو نوٹس کرنا چاہیے ہمارے اندر موٹاپا سب سے پہلے موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہمارا جو ہرمونل سسٹم میں وہ ایمبیلنس ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون جو ہمارے فیمیلز کے اندر جو ہرمون ہوتا ہے اس میں ٹیسٹو سٹیرون لیول بہت کم ہوتا ہے تو پی سی اوز میں یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری فیس پہ ہمارے باڈی پہ ایبنورمال ہیئر گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے فیس ہمارا اویلی ہونا شروع ہو جاتا ہے سکن اویلی ہوتی ہے انہیلڈی سکن ہو جاتی ہے دل سکن ہو جاتی ہے ہمارا کمپلیکشن ڈل ہو جاتا ہے ہمارے عام چہرے پہ ایکنی پیمپلز یہ سب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ایک انسان کو کمپلیکس کی طرف بھی ڈال دیتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے لکس کو کیا ہو گیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک طریقے سے خواتین کو ڈپریشن میں بھی لے جاتی ہیں تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگر آپ کو یا آپ کی کسی بھی بہن کو اگر آپ کو ان قسم کی چیزوں سے آپ گزریں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں صحت کنسلٹنٹ کلینک کے تھو یا آپ سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں شکریہ